اسلام علیکم ویورڈز آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پروپرٹی لیڈر میں آپ کا ہوسٹ رانا شہباز میرے ساتھ موجود ہیں رانا اسمان دلدار آج ہم ڈاکٹر پلازا کے لوکیشن پر موجود ہیں آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ مختلف پروجیکٹ جو اس وقت بن رہے ہیں ڈگنگ جن کی ہو چکی ہے کام جن پر جاری ہے ہم اون سائیڈ لوکیشن پر جا کر آپ کو سارا کام دکھاتے ہیں اس میں کیا کام کتنا کام چل رہا ہے کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا کیا ریٹ ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر پلازا کی لوکیشن پر تو اس کی لوکیشن کیا ہے کام اس کا کتنا ہو چکا ہے ریٹ اس میں کیا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں گے ون بائی ون کر کے اسمان بھائی اسمان بھائی سب سے پہلے ڈاکٹر پلازا کے بیلڈرز کون سے ہیں ذرا ان کی تھوڑی سی بتا دیجئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیلیفورنیا ریل سٹیٹ انڈ بیلڈرز آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بلال طالب بھائی جو ڈیلر اسوسییشن کے صدر بھی ہیں اور کیلیفورنیا کے سی ای او بھی ہیں بیسیکلی ڈاکٹر پلازا شباز بھائی ایک بہت اچھا کونسپٹ تھا یہ ڈاکٹرز کے ریلیمنٹ ہی یہ سارا پلازا جو ہے وہ یہاں پر بنایا گیا آپ کو پتا ہے بہریہ ٹاؤن میں جسٹ ایک بیگم اختر رکسانہ ہسپٹل ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی فارمیسی بھی آپ کو الگ سے کوئی نہیں ملتی بلکل اسی طرح ہے تو یہاں پر ضرورت بھی تھی اور ایک ہمارے ان ڈاکٹرز کے لیے یا جتنے بھی میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک اپوچنیٹی بھی تھی کہ یہاں پر اس قسم کی ڈیل جو ہے وہ لانچ کیجئے تو ڈاکٹر پلازا پہلے لوئر گرانڈ گرانڈ پلس سکس تک کا پروجیکت تھا اور جیسے ہی یہاں پر مطلب ریکوائرمنٹ بڑی ہے ایک فلور بھی یہاں پر بڑھا دیا گیا ہے اب یہ گرانڈ پلس سیمنھ فلور کی بلڈنگ ہوگی کیمرے کی آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر پلرز وغیرہ بن رہے ہیں یہ ڈاکٹر پلازا ہے ڈاکٹر پلازا کا یہ ایکزیکٹ لوکیشن ہے یہاں پر آپ تین قسم کا بزنس کر سکتے ہیں کوئی آپ خود کا آن بزنس اگر کرنا چاہے تو یہاں پر فارماسوٹیکل کے ریلیمنٹ آپ کوئی فارمیسی اوپن کر لیں یا آپ کوئی لیب یہاں پر کھولنا چاہے تو وہ بھی آپ کھولنے اور تیسرا یہاں پر آپ شباز بھی کوئی بھی کلینک اوپن کر سکتے ہیں کیونکہ ریزرف جگہ ہوتی ہے اس طرح کی یہاں پر ڈاکٹر پلازا لانچ کرنے کے لیے بھی دو سے تین سال کا ٹائم ڈیوریشن درکار تھا کیلی فورنیا کو کیونکہ بہت سارے یہاں پر کوسٹنز ریز ہوتے رہے ہیں اور کسٹومرز کی طرف سے کیوریز بھی آتی رہی ہیں آپ کو بتایا کہ جمز کے پھیلاو کی روگ تھام کے لیے اس قسم کی جو چیزیں ہیں یا اس قسم کے جو اقدام ہیں وہ اٹھانے کی ضرورت تھی کہ ایک ریزرف پلازا ہو جس میں یہ سارے کام ہو نہ کہ جگہ جگہ ہر جگہ اس طرح کے کام کیے جائیں ریٹس کی آپ نے بات کی تو میں بتاتا چلوں کہ ریٹس ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈگنگ کے ساتھ ساتھ ڈیوائز ہوتے چلے گئے ہیں یہاں پر جو ریٹ ڈیزائن کیے گئے تھے وہ تقریباً لوئر گراؤنڈ سے آن ورڈ اٹھارہ بیس بائس چوبیس ہبیس ہزار پر سکوائر فٹ ریٹ یہاں پر ڈیزائن کیے گئے تھے اوپر جو ہیں وہ ریٹ کم تھے نیچے گراؤنڈ پر ریٹ زیادہ تھے اوپر فرس سیکنڈ پر چلے جائیں تو آپ کو بارہ پھر گیارہ پھر دس ہزار اس طرح اوپر تک یہاں پر اویلیبیلٹی مل جاتی تھی لیکن آج آپ اگر ڈاکٹر پلازا کے اویلیبیلٹی چیک کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ شاید کسی فلور پر آپ لوگوں کو کوئی چیز مل سکے لیکن ری سیل پر کچھ اوپشنز آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ اویل کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات شہباز بھی ڈاکٹر پلازا کا مارکٹ میں کوئی ابھی تک کمپیٹیٹر نہیں ہے جس چیز کا جیسے اسمان بھائی ڈاکٹر پلازا ایک نام سے ہی اپنے مطلق پہچان رکھتا ہے کہ ڈاکٹر پلازا اس میں تمام جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ کے ہی ریلیبنٹ لوگ ہوں گے ڈاکٹرز آئیں گے جس طرح بلکل اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر لکمان بھائی میرے کیمرا مین جو آپ کو دکھائیں کہ ٹیک مال ٹیک مال بھی اپنے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں آئیں گے موبائل مارکٹ کیمراز اور یہ کمپیوٹر موبائل اسیسریز لیپ ٹوپ گیمنگ زون وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹیک مال میں بنیں گی ڈاکٹر پلازا میں ڈاکٹر سے ریلیبنٹ اس مطلق پورے بحریہ ٹانکراچی میں اس طرح کا پروڈیکٹ کوئی اور نہیں ہے اور کیلیفورنیا کے پروڈیکٹوں کی بات کروں جیسے انہوں نے اس کے بعد ایک ڈریس مال کے نام سے جس میں جو ہے وہ ڈریسنگ جو ہے وہ سارے اس میں وہ چیزیں آئیں گی تو ڈاکٹر پلازا ایک اچھی ہے لوکیشن بڑی کمال کی ہے لوکیشن طرح ہمارے کلائنٹس کو بتا رہیں لوکیشن ویورز یہ لیبرٹی کمرشل کے پلوٹ نمبر دو سو دس اور دو سو گیارہ پہ لیک ویو ریزنینشیا ہے ساتھ ہی تقریباً دو سو بارہ اور دو سو تیرہ پہ ڈاکٹر پلازا ہے ون نائنٹی ٹو سے ون نائنٹی سیکس یا ون نائنٹی سیون تک یہ ٹیک مال کے پلوٹس ہیں اور یہ سارا لیبرٹی کمرشل ہے سامنے اس کے لیک ہے جس کی ابھی پروپر سے کٹنگ ہو رہی ہے اور پھر یہاں پر کام ہوگا اچھا اس کا ٹیک مال کا ڈاکٹر پلازا کا پلس پوائنٹ یہ ہے ویورز کے یہاں پر آج تک اس کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے مارکٹ میں اور جس پروجیکٹ کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا شہباز بھی وہ اپنی ورث آپ رکھتے ہیں اس کی ورث بہت زیادہ ہوتی ہے مارکٹ سے ہٹ کے ہوتی ہے اس لیے ڈاکٹر پلازا میں بھی اگر آپ گراؤنٹ پرک شہب لیتے ہیں تو باونہ زار پیہ اس کا ریٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ لیکن میں کہتا ہوں چونکہ اس کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے تو اس کا بنت ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کے ریلیمنٹ ہی یہ ایک سپیسیفک پلازا ہوگا اور دوسرا ان کا ویورز آپ کو ایک پروجیکٹ کے بارے میں بتاتے چلیں گے یہ سامنے بلکل لیبرٹی ریزیڈنشیا کے نام سے یہ یلو کلر کی بیلڈنگ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگی یہ کمپیٹر کے قریب ہے اور اس کو پوزیشن دینے جا رہے ہیں کیلیفورنیا ریل سٹیٹ اینڈ بیلڈرز اور بہت جلد اس کو پوزیشن ملنے والا ہے آج ہی اس کا جو ہے وہ ایونٹ آج جو ہے وہ یکل مارچ ہے اور آج اس کی جو کیز ہیں وہ ہینڈ آور کی جائیں گی بلکہ آج ہی بیورز یہ لیبرٹی ریزیڈنشیا کا پوزیشن ہینڈ آور کرنے جا رہے ہیں اور سائیڈ پہ ایونٹ کی ایونٹ اورگنیزیشن کی تیاریاں جو ہے وہ بڑے زور و شور سے چل رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوگے کیمرے کی آنکھ سے کہ کافی مطلب اس کا کام ہو چکا ہے یہ تھوڑا سا ریمیننگ ہے جو کیز دینے کے بعد انہوں نے within one and two weeks یا within one month انہوں نے پورا کر کے ہینڈ آور کر دے نہیں ہیں بلکل اور جس طرح ہم نے یہ لیبرٹی ریزیڈنشیا بتایا ڈاکٹر پلازا ٹیک مال ان کی لوکیشن بلکل یہ ملک سکیئر کو فیس کر رہے ہیں برسنٹ چار جو ہے وہ اس کے جو کمرشل پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ پروژیک بن رہے ہیں جس میں two bed three bed اور one bed اپارٹمنٹس یہاں پہ بننے جا رہے ہیں اور لیبرٹی ریزیڈنشیا جس کی چابیاں آج جو ہے وہ ہینڈ آور کی جائیں گی تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اپارٹمنٹ رینٹ کے لیے بھی آئیں گے اور ری سیل کے لیے بھی آئیں گے جب لوگ جہاں پہ رہائش اختیار کریں گے تو یہ جتنے بھی یہاں پہ پلازا یا مارکٹے بن رہی ہیں ان کا بھی اچھا کام ہوگا اکوپائیڈ ایریا جی ویورز آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر پلازا اور اس کے ساتھ ٹیک مال کی ڈیٹیلز دیں اور لیبرٹی ریزیڈنشیا کا بھی انشاءاللہ جو ہے وہ possession آج ہی ہینڈ آور کرنے جا رہے ہیں تو ان تمام پروژیکٹس میں جو ہے وہ آپ اگر کوئی شاپ یا کوئی اپارٹمنٹ بک کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر جو ہیں وہ نیچے سکرین پر دیئے گئے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اور کسی بھی پروژیکٹ میں جو ہے وہ اپنا کوئی فلیٹ لینا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی اپنا آفیس بک کروانا چاہ رہے ہیں تو بک کروا سکتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ